بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے محزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ زیر زمین ہوتلز کے بارے میں بتائیں گے نمبر پانچ دوبئی سی ہارس یہ ہوتل زیر آپ موجود ہے اور اس ہوتل کی خوبصورتی کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس ہوتل میں کئی الگ الگ بیلڈنگز موجود ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا الگ الگ کمرے نہیں بلکہ یہاں رہنے والے کو پوری بیلڈنگ کرائے پر لینی پڑتی ہے اور اسے ایک بیلڈنگ میں تین منزلیں ہوتی ہیں سب سے اوپر والی منزل آفیس کی طرح کی ہے جہاں پر بیٹھ کر یا تو آپ کوئی کام کر سکتے ہیں یا پھر وسیع اوریز سمندر کے نظارے دیکھ سکتے ہیں درمیان والی منزل میں کچن اور باتروم موجود ہیں جبکہ نیچے والی منزل جو کہ خود میں باقی تینوں منزلوں سے خاص ہے میں میڈروم موجود ہے اس منزل کے خاص ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت پانی کے اندر ڈوبی رہتی ہے اور ذرا تخیلات کے گھوڑے دڑائیں تو سہی کہ صبح آپ کی آپ کے گرم اور خوشک بستر میں آنکھ کھلے لیکن اطراف میں سمندر کا گہرہ نیلا پانی موجود ہو تو آپ کے احساسات کیسے ہوں گے نمبر چار وارٹر ڈسکس انڈر وارٹر ہوتل دوبائی اس عقل کو خیرہ کرنے والے ہوتل کو پولینڈ کی ایک کمپنی نے بنایا ہے اوپر ایک ڈسک نماز سٹرکچر موجود ہے جو کہ پانی کے ہمیشہ اوپر رہتا ہے جبکہ ایک ڈسک نماز سٹرکچر پانی کے سطح کے نیچے موجود رہتا ہے جس کا ایریا ہزار فٹ ہے اور اس میں اکیس کمرے موجود ہیں اور ہر کمرے میں دو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بھی موجود ہے اوپر والی ڈسک کی بات کی جائے تو اس میں ایک فٹبال کراؤنڈ موجود ہے جہاں پر فٹبال کے میچز ہوتے ہیں اور سیاہوں اور شائقین کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے والی ڈسک کے بیڈروم سے ہو کر بھی شائقین فٹبال میچ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی پرائیویسی میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہوتل آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ اس ہوتل کے اندر ایک اکیلہ اور واحد کمرہ موجود ہے اور اس ہوتل سے ہو کر آپ آبی حیات کو بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر دو یہ ہوتل برج العرب جمعیرہ میں موجود ہے اور اس میں آپ مچھلیوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اس ہوتل میں جہاں پر کھانا کھانے کی جگہ ہے وہاں پر فرش سے چھت تک شیشے کی دیواریں موجود ہیں اور آپ کھانا کھاتے ہوئے سمندری مچھلیوں کو اپنے آس پاس گھومتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس ہوتل کے اندر ایک سویمنگ پول بھی موجود ہے اس ہوتل میں بھی تین منزلیں موجود ہیں اور یہ ہر وقت پانی میں تیرتا رہتا ہے اس ہوتل کی سب سے اوپر والی منزل پر رات کو آسمان میں تارے دیکھنے اور آرام کرنے کے لیے جگہ بنی ہے جبکہ درمیان والی منزل میں باتروم اور دیگر چیزیں موجود ہیں اور سب سے زبردست حصہ اس ہوتل کا زیرعاب حصہ ہے جہاں پر شیشے کا بنا ایک بیڈروم موجود ہے اس بیڈروم کے اطراف میں پانی ہی پانی ہے جہاں آپ اپنے بستر کے اندر رہ کر آس پاس موجود تیرتی ہوئی خوبصورت مچھلیوں کو دیکھ سکتے ہیں اس ہوتل کے اطراف میں بڑی سپارٹ لائٹس بھی لگی ہیں جو کہ رات کو سمندر کو روشن کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ایسی مچھلیاں بھی اس بیڈروم کے پاس آ جاتی ہیں جو کہ دن کے وقت نہیں نکلتی اور یوں آپ ان مچھلیوں کو بھی اپنے بستر کے آرام سے ہو کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ